موسیقی 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 کر دیا یاچکا بی جو پی کے ویدائے کا گگن بھکت نے دار کی تھی یاچکا میں کہا گیا کہ راجی پال نے ار سمیدہ ایک پیسہ لیا تھا یہ لوگتنر کا سب سے بڑا مزاق ہے کہ آپ پانچ مہنے تک ویدان سبا کو نیرمبیت رکھتے ہیں اور جب کوئی پولٹیکل پارٹی سرکار برانے کا دعویٰ پیش کرتی تو آپ ویدان سبا بنک کر دیتے ہیں یہ نیتی غلط اور ار لوگتان سپرین کھوٹ نے کہتے ہوئے جنیت یاچکا خارج کر دی کہ اس میں کوئی یوگتہ نہیں ہے پدان یادیش رنجن گوگوئی اور جسٹس ایس کے کال کی بچ نے کہا کہ ہم دخل نہیں دینا چاہتے گگن بھکت آرس پورا ویدان سبا شیطر کے پور ویدائے ہیں بی جو پی کے پردیش ردیش روید رینا کے مطابق گگن بھکت کو چار مہنے پہلے پارٹی سے نیرمبیت کیا جا چکا ہے پارٹی سے ان کا کوئی لیند دینا نہیں ہے اور وہ بی جو پی نے ویدان سبا بھنک کرنے کے معاملے میں راجعپال ستیپال ملک کے فیصلہ آسواگت کیا اور پارٹی اپنے سٹانڈ پر قائم مزفر پور شیلٹر ہوم کیس میں مکھیارو پی برجش ٹھاکور کی یاچکا سپریم کورٹ نے کاریج کر دی برجش ٹھاکور نے عاروب لگایا تھا کہ پنجاب کے پٹیالا جیل سے اس کو یادنائی دی جا رہی ہیں برجش ٹھاکور کے میڈیکل جانچ کے لیے بنے میڈیکل بورڈ نے سپریم کورٹ کو دیگر اپنے ریپورٹ میں کہا کہ برجش ٹھاکور کے شریر پر کسی بھی طرح کے چوٹ کے نشان نہیں ہے میڈیکل ریپورٹ نے کہا کہ برجش ٹھاکور کوئی طرح سوسط ہے برجش ٹھاکور کے بچوں نے بھی سپریم کورٹ کو چٹھے لکھ کر گوار لگائے کہ ان کے پاپا کس دے ٹھیک نہیں اور پٹیالا جیل میں ان پر اتیچار کیا جا رہا ہے برجش ٹھاکور کو شریرک اور مانسک روپ سے پریشان کیا گیا اس چٹھے کو پڑھکا سپریم کورٹ نے میڈیکل جانچ کے آدیش دیا تھا برجش ٹھاکور کو سپریم کورٹ کے یہ آدیش اسے بیہار کے پنجاب کے پٹیالا جیل میں ٹرانسفر کیا گیا ہے علاباد آئے کورٹ پریشان میں بنی مسجد ہٹانے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے آج یہ تھا اس پر بنایا رہنے کا آدیش دیا سپریم کورٹ نے اترپردیش سرکار اور علاباد آئے کورٹ ریجسٹر کو اس معاملے میں نوٹیزاری کیا پچھلے سنوائی میں سپریم کورٹ نے دونوں پکشوں سے ایک ہفتے میں معاملہ سو جانے کے لئے کہا تھا سپریم کورٹ میں قبل سربل نے کہا تھا کہ یہ مسجد 1969 میں بنی تھی جیسٹر جیوائی چندنچو نے سجاب دیا کہ لائٹ چیمبر کے پاس جگہ ہے وہاں مسجد بنائی جا سکتی نمبر 2017 میں رہباد آئے کورٹ کی زمین پر اترپن کر بنی مسجد کے خلاف داخل جنرل یاچکہ پر آئے کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کو عوائب قرار دیا تھا آئے کورٹ نے تین مہینے میں مسجد ہٹا کر زمین کا قبضہ آئے کورٹ کو واپس کرنے کا آدیش دیا تھا اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی تھی سپریم کورٹ نے کیلر میں لف جہاد معاملے میں این آئے کی اور سے دیش پیش کی گئی رپورٹ ٹوٹھا دی ہے اس معاملے پر کم سے کم تین بینچوں نے جانت کی آدیش دی لیکن یہ رپورٹ بینہ کھولے ہی واپس کرتی گئی جسٹس این کانویل کا گیا دکشتہ والی پیٹ نے آدیش دیا کہ کارڈا کے رپورٹ کے انصار این آئے سے مہربند لفافے میں لف جہاد کی رپورٹ پراب کی گئی جس میں معاملے کے مرپلا کیا گیا ایس مہربند لفافے کو واپس این آئے کو بھیج دیا جائے گا یہ رپورٹ آدھکاری طور پر اس جانچ کو ختم کرتی ہے جس میں کیرل ہائی کورٹ نے ہادیہ کے انتر دھارمک بیواہ کو رد کر دیا تھا اس کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوتی دی اس وقت کے کیرل سرکار نے بھی اس معاملے میں این آئے سے جانچ کرانے کا ویروت کیا تھا جس کو ذکرنا کرتے ہوئے این آئے کو جانچ کرنے کے لئے کہا گیا ڈلائے کوٹ نے حضرت دن دامودین کی درگاہ میں مہیلاؤں کے پرویشنی منجوری دینے کی مانگوالی کیاچکہ خارج کرتی ہے ڈلی سرکار، کین سرکار اور پولیس نے جواب مانگا ہے کین ڈلی سرکار اور پولیس کے علاوہ آئے کوٹ کے مکہ نیادی شکی راجنز منن اور جسٹس وی کے راو کی پیٹ نے درگاہ کے نیاز پر بندن کو بھی نوٹے جاری کیا ہے ان سے گیارہ پرل دوزار انیس تک یاچکہ پرنا رکھ سپش کرنے کے لئے کہا ہے حضرت نظامودین درگاہ میں مہیلاؤں کے پرویش کا راستہ کھولنے کے لئے ہائے کوٹ میں جنگت یاچکہ ادا کی گئی ہے یاچکہ میں کہا گیا کہ حضرت نظامودین اولیہ کی پویتر درگاہ پر مہیلاؤں کے جانے کی مناہی ہے اس بابت درگاہ پریسر میں ہندی اور انگریزی بھاہشے میں مقاعدہ سوچنا لگی ہے ایل بی کی چاتراؤں کی اور سے داخل یاچکہ میں کہا گیا کہ مہیلاؤں کے پرویش پر مناہی کے سبمند میں وہ دلی پولیس سمیت انہے ویبھاگوں میں شکاعت درج کروا چکے ہیں لیکن ان کی شکاعت پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے چاتراؤں کی اور سے یاچکہ میں کیند سرکار، دلی سرکار، دلی پولیس اور درگاہ پربندن کمیٹی کو نردیش دی جانے کی مانگ کی گئی کہ وہ درگاہ میں پوتستان تک مہیلاؤں کا پرویش سنشت کریں آج پی ایل کی سنوائی ہوئی کورٹ نے اس میں جو ہے دلی سرکار، بھارت سرکار اور دلی پولیس سے ساتھی ساتھ نظام الدین اولیہ ٹرسٹ جس کو ہم نے ایک پارٹی بنایا تھا ان سے جواب طلب کیا ہے کہ کیوں مہیلاؤں کو انٹری نہ دی جائے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سینٹرل گورنمنٹ بھارت سرکار اس میں کیا سٹینڈ لیتی ہے یہ بہت ہی مہتوپون ہوگا ادھر کانگیس نیتا شرشی تھرور نے کینڈری کانون منٹری رویشنگ پرساد کے خلافہ ترونند پورم کورٹ میں گوہا رکھائی تھرور نے کورٹ پر شکاعت دے کر کانون منٹری سے اپنے بیان پر معافی مانگنے کے لئے کہا ہے رویشنگ پرساد نے تھرور کے ایک بیان پر پرتکہ دیتے ہوئے انہیں ہتیا کا آر اوپی بتا رویشنگ پرساد کو بھیجے گئے نوٹس میں تھرور نے کہا کہ یہ بیان جھوٹا اگر بھارت کا کانون منٹری راجنیتی ویروت کے چلتے ہتیا کے جھوٹے معاملے کی جانچ کی بات کرتا ہے تو پھر نیائے اور لوکھتنطر میں کس طرح کا وشواس رہے گا دونوں نیتاؤں کے بیچ زبانی جنگ کی شروعات پردامنٹری موڈی پر ٹپڑنے کو لے کر ہوئی کانگریس نیتا شرشی تھرور نے پی اے موڈی کو لے کر ایک بیان دیا تھا اس کے بعد سے رویشنگ پرساد نے پرتکریہ دی کہ تھرور ہتیا کا آروپی ہے رویشنگ نے کہا تھا کہ شریمان شرشی تھرور ایک ہتیا کے آروپ میں چارج شیٹن ہے اس لئے میں ان کے ٹپڑنے پر ٹپڑنے کر ان کو مان نہیں دینے بالا سپریم کورٹ کے سمیدھانک نیتکتہ کا دھارنا پر چنتہ جتائی ساتھ ہی انہیں سبری ملا پر سپریم کورٹ کے فیلسے کو لے کر کہا کہ اگر سپریم کورٹ کی بینچ تو الگ باتیں کہتی ہیں تو یہ خطہ نہ ہو سکتا ہے انہیں سبری ملا ماملے میں سمیدھان نیتکتہ کی اودھارنا پر نربھر نیائے پالکہ کو اسوکار کر دیا سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں پر کیندر ناکھوشی کوئی نئی بات نہیں ہے اپاٹورنی جنرل کے ویڑو گوپال نے یہ بات کھل کر کہی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر سوالیاں نشان لگائے ہیں دلی میں ایک بیاکھان ماملہ میں کے کے ویڑو گوپال نے کہا ہے کہ سبری ملا ماملے میں بہمت سے الگ رائے رکھنے والی جج نے کہا کہ ہم آستھا کے ماملے میں ہستکشیب نہیں کر سکتے ہیں ان چار نیائے دھیشوں نے سمویدھانی نیتکتہ کا سامنا کیا ویڑو گوپال نے سپریم کورٹ کی اور سے سمویدھانی نیتکتہ کی دھرنا کو اپنانے پر چنتا جتائی اور کہا کہ اب کانونوں کی جانچ کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کی ایک بینچ دو الگ الگ باتیں کرتی ہے ایک انومتی دیتی ہے جبکہ دوسری نہیں تو یہ خطرناک ہے سپریم کورٹ نے 28 دسمبر کو سبری ملہ ماملے میں بہومت کا فیصلہ دیتے ہوئے سمویدھانی نیتکتہ کی سنکلپنا کو اپنایا تھا ویڑو گوپال نے سبری ملہ ماملے میں جسٹس اندو ملہوترا کے بہومت سے الگ فیصلے کو سوچ بوچ سے بھرا بتا کر اس کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ جسٹس اندو ملہوترا نے کہا کہ ہر ویکٹی کو اپنے دھرمی کے پالن کا ادھیکار ہے اور کوئی اس میں ہستکشیب نہیں کر سکتا عدالتی دھرمی کے ماملے میں ہستکشیب نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ یہ سمویدھانی نیتکتہ کا اپیوب بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور ہم یہ سنشت نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے جائے گا مجھے آشا ہے کہ سمویدھانی نیتکتہ مر جائے گی انہ تھا پردھان مندری پنڈی جوہل نالہرکی سپریم کورٹ کے سنسط کا تیسرا ککش بن جانے کی آشنگ کا سچ ہو سکتی ہے کے کے ویڑوگوپا نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ میں وشال شکتی حاصل کی ہے جو کہ دنیا میں کسی بھی سرووچ نیالے نے کبھی بھی پریوک نہیں کی اس کے بارے میں سمویدھان کے انوچید 142 میں وستار سے اُلے کیا گیا ہے یہ شکتیاں کانوں سے بھی اوپر ہیں شیرز عدالت کے ہستکشے پر آسنتوش ویکت کرتے ہوئے ویڑوگوپا نے کہا کہ سمویدھان کی پرستابنہ کہتی ہے ہم لوگ ہم نے خود کو اس سمویدھان کو دیا ہے کیا آپ پوری عبادی کو نیرک شرط بنانے جا رہے ہیں اور خود کے لیے سوچنے میں سمجھ نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں لیکن شاید آج نیرک شرطہ 26 پرتیشت ہے لیکن یہاں تک کی ان کے پاس بنیادی گیان ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اسے عدارت کا معنی ہے کہ جب تک ہم ہستکشیف نہیں کرتے دیش برباد ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا دیش کے شیرز کانون ادھکاری نے یہ بھی اس پسٹر کیا ہے کہ وہ اپنی وقتی گت شمتہ میں پول رہے تھے اور اب بات کریں گے آج ایک کیس آف دے کی بھگوڑی شراب کاروباری کو بھارت لائے جانے کا راستہ ساف ہو گیا لیدن کی ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کوٹ نے ویجو مالے کے بھارت پرتیپڑن کو منظوری دے دی حالکہ اس کی پاس ابھی وہاں کے اچھ کوٹ میں اپیل کرنے کا وکل کھلا ہے اس کی پہلے مالے نے کہا کہ وہ بانکوں کا پیسہ لٹانے کے لئے تیار ہے کوٹ میں جانے سے ٹھیک پہلے مالے نے کہا کہ اس نے سیٹلمنٹ کی پیشکش کی تھی مالے نے پرانی باتوں کو دوراتے ہوئے کہا کہ اس نے کنانٹا کھائی کوٹ میں سیٹلمنٹ کی پیشکش کی تھی مالے نے کہا کہ کوٹ جو بھی پیسہ دے گا اسے اس کی لیگر ٹیم دیکھے گی اس کی بعد یہ آگے کا قدم اٹھایا جائے گا مالی نے کہا کہ ہم نے جمع پیسے کرمچارین کو دینے کے لیے کورٹ میں کئی آوے دن کیے اگر کورٹ ہمارے پرستا کو سویکار کرنے کو تیار ہے تو میں کرمچارین کو بھوکتان کرنے کا اچھک ہوں مالی نے کہا کہ یہ سب ہی میرے ساتھ انوچیتی بیوہا کر رہے ہیں تیس سال تک کنگ فیشر نے بھارت میں شراب کا کاروبار کیا اس دوران کئی ریجو کی مدد بھی کی کنگ فیشر ایرلائنس سرکار کو بھی بھرپور بھوکتان کر رہی تھی لیکن اس نے شاندار ایرلائنس کا دو خد انت ہوا پر بھی میں بینک کا بھوکتان کرنا چاہتا ہوں جس سے انہیں کوئی اور گھٹا نہ ہو مالی نے کہا کہ پلیز میرا آفر سویکار کریں بیمار کی اندھن میں ہوئی بڑھوتی کی کنگ فیشر کے بارباد ہونے کا کاروبار تاتھی مالی نے کہا کہ کنگ فیشر ایک شاندار ایرلائنس تھی جس نے کنگ فیشر ایرلائنس کے مالک رہے باسٹر ورشے وجہ مالیہ پچھل سال ایپریل سے بیل پر ہیں مالے پر تقریباً نو ہزار کورڈ روپے لے کر بھاگنے کا آروپ ہے علباد آئی کوٹنے کی مدد کو لے کر بار بار جنہیت یعچہ کا داخل کرنے کو نیا ایک پرکریا کا دروپے مانا اور اسے پچاس آج جنمان لگاتے ہوئے یعچی کا خارج کر دی کورڈنے پریاغ راج کی نوازی راجو بشرو کرما کو ہردانہ راشری ایک مہینے میں اتر پردیش راجے لیگل سربس آتھارٹی کی پکش پہ جمع کرنے کا نردیش دیا ہے اور کہا کہ ادی آدیش کا پالن نہیں ہوتا تو آتھارٹی راجس کی طرح وصول کرنے کا کاروائی کرے یہ آدیش مکھین ادیش گووید ماتھور اور جسٹس وائی کیر شریباستر کی کھنپیٹ نے راجو بشرو کرما کی چوتھی جنیت یعچی کا کو خارج کرتے ہوئے دیا یعچی کا نے کمپنی کی لاپرباحی سے ہو رہے پردیشن کے چلتے اسے دوسری جگہ شرف کرنے کی مانگ میں جنیت یعچی کا دائر کی جو خارج ہو گئی کچھ دیر بعد دوبارہ یعچی کا داخل کی گئے جسے کورڈنے نردیش ساتھ نے استعریت کیا کورڈنے مکھین پرائیوان ادھیکاری کو موقع پر نردیشن کر کاروائی کرنے کا کہا اس کے بعد تیسری یعچی کا داخل ہونے پر کورڈنے مکھین پرائیوان ادھیکاری کو کاروائی کرنے کا نردیش دیتے ہوئے یعچی کا نستاریت کی آدیش پالن ٹھیک سے نہ ہونے پر آمانہ یعچی کا داخل کی گئے کورڈنے کا پردیشن نینترن بورڈ نگانی کر رہا ہے بورڈنے کمپنی کو نوٹیس دیا ہے اسی نوٹیس کو لے کر چوتھی بار یعچی کا داخل کی گئے تو کورڈنے پوچھا کہ جب کاروائی ہو رہی ہے تو بار بار یعچی کا کیوں کر رہے ہیں کورڈنے کا کہ جنیت میں یعچی کا نہیں ہے اور ہر جانے کے ساتھ یعچی کا خارج کر دی علاباد ہائی کورڈنے شادی اور انیت سماروں میں آئے جو کچھ گھنٹے کے لئے سماروں میں شراب پلانے کا استھائی لائسز دنگی نیتی پر تیکھا کھٹاکش کیا کورڈنے کا سرکار کو راجس و وسولی کی چندہ ہے یوہ پیڈی برباد ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کورڈنے کا کہا کہ شراب ڈرگز ہکہ بار پر نیتن ہونا چاہیے کورڈنے کا کہا کہ کیا سرکار نشے کا کاروبار کرنا چاہتی ہے کورڈنے نشے کے لائسنس پر 21 دسمبر تک راجس سرکار سے جواب مانگا یعچی کا میں کہا گیا کہ سرکار کے اس نیتی کے چلتے یوہوں سہید بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہے شادی سماروں میں پریوار شامل ہوتا ہے سماروں میں نشے کے عنومتی دینے سے بچے نشے کے پتی جگہ سب بڑھے گی آپ کا یہ باگ ایسے سماروں میں شراب ہکہ بار آدھی نشے کے استعمال کے عنومتی دے کر نشے کے کاروبار میں راجس وصولی میں لگا ہے سنوائے کے دوان راجس سرکار کا کہنا تھا کہ کیول شراب کی ارستہی عنومتی دی جاتی ہے وہ بھی آئے جکوں کے مانگے جانے پر ہی دیا جاتا ہے یہ لائسنس ساڑھے سات بجے سے ساڑھے دس بجے تک دیا جاتا ہے انی نشے افیم چرس گاجہ آدھی کے عنومتی نہیں دی جاتی اس پر کوٹ نے تلک ٹپنی کی کیا سرکار نشے کا کاروبار کر راجس وصول نہ چاہتی ہے وہ ترکن کے سکشہ سچے بھپندر کا اور اولک کی مشکل بڑھ گئی ہے ترکن ہائی کوٹ نے اولک کو ہائی کوٹ کا عدیش نوانے کا دوشی پایا ساتھی ہائی کوٹ نے امانہ یاچیکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سکشہ سچے پر آرپتہ کر دی اولک کوٹ نے اولک کو اپنا پکش رکھنے کے لیے ساتھ جلوری کو کوٹ میں پیش ہونے کا نردیش دیا ہے معاملے میں سکشہ بھاگ میں چودہ کمپیٹر پروگرامر پدوں پر دوزار پانچہ بھرتی کی گئی تھی دوزار نو تک ویتنمان میں بڑھوٹی نہ کی جانے پر ہائی کوٹ میں یاچیکہ کا داخل کی گئی اور یاچیکہ میں آ گیا کہ ان کا ناتو ویتنمان بڑھایا گیا نہیں انہیں لاب دیئے گئے کوٹ نے ماملے کے سنوائی کے بعد یاچیکہ کرتاؤں کو سبھی لاب دینے کا آدھے شداری کر دیا سرکار نے سپیشل اپیل داخل کی تو کوٹ نے اسے خارج کر دیا اس پر سرکار ایس ایل پی لے کر سپریم کوٹ چلی گئی لیکن اسے وہاں سے بھی راحت نہیں ملی اس پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے اس سکشل سچی کو آبمانہ کا دوشی پھایا اور آروپ تائے کر دیا اگر کوئی پتی اپنی پتنی کو دہیج کے لیے پرطارش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پریوار میں ساتھ رہ رہے سبھی لوگ دوشی ہو ایسا کوئی کارنو نہیں جسے پریوار کی ہر سدیسے کو دہیج کے لیے پرطارش کرنے کا آروپ تھی بنایا جائے یہ بات ہائی کوٹ کرناٹک ہائی کوٹ نے اپنے اہم فیصلے میں کہی ہے ایک مہلہ کی دہیج پرطارش کو لے کر کی شرکات کو خارج کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے کہا کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی اپراد نہیں ہوتا کوٹ نے یہ بھی کہا کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والے ہر ایک بکتی کو دوسرے سدیسے کو تھوڑا سپیس دینا چاہیے اس میں گھر کی بہو بھی شامل ہے جو پریوار کی نئی سدیسے ہوتی ہے حالانکہ کوٹ نے کہا کہ مہلہ کی اور سے دار کی گئے کیس میں پتی کے خلاف چل رہی کاروائی جائے رہی اس معاملے میں مہلہ نے آروپ لگایا کہ اس کے پتی اور پریوار باروں نے شادی کے بعد اسے نوکری نہیں کرنے دی اس کی ٹیچر کی نوکری لگی تو پتی نے دوسرے اگر ٹرانسفر لے لیا جانبوجھ کا پتاریت کیا گیا ہائی کوٹ نے کہا کہ ایک شکاعت کرتا کو پھر شکاعت کرنے کی توری آزادی ہوتی ہے مہلہ کو شکاعت کرتے وقت اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ اگر رشتداروں یہ پریوار کے انہیں صدر سے نردوش ہیں تو انہیں آروپی نہیں بنایا جانا چاہیے اور کوچھ اڑوں میں فلاس صرف اتنا ہوتے برک کا برک کے اس پر دیکھیں ہماری خاص پیشکرش لکھتا موسیقی